ہلو فرنس بہت بہت سواگت ہے کہ میں ادلیب کوان آپ کا سواگت کرتا ہوں اور ہم لوگ دوستو پچھلے ادھیا میں پڑھے تھے ادھیا 45 جس میں کس پرکار سے کانگریس کا گھن ہوا کس پرکار سے اس کو گھن کیا گیا کس لیے گھن کیا گیا اس سب کے بارے میں دیکھ چکے ہیں اسی طرح جیسے ہیں گھن کے بعد ایک کانگریس میں جا کر کے آگے چل کے گرم دول اور نرم دول میں بھی بھادیت ہو جاتے ہیں جس کو سوراج کے لیے سنگھر اس میں ٹوٹل پڑھیں گے ادھیا میں پچھلے دوستو سرو کرتے ہیں جیسے کہ انیسوی صدی کے انتیم برس میں راشتریہ اندولن میں نئی پرویرتیاں کا اودائے ہوا ان پروینتیوں کو لے کر نئے نیتہ سامنے آئے وہ یہ بل پورے وقت کہنے لگے کہ سرکار کیول انہوں نے بینے کر کے بھارتیوں اپنے ادھکار نہیں پرابت کر سکتے ہیں انہوں نے جنتا کو آتم بل کا پارٹ پڑھایا تتھا جنتا میں دیش پریم کی بھاونا کو جھاگ کرت دی وندے ماترم سمپونڈیس کے راشت گیت کے روپ میں لوگ پیریے ہو گیا یا گیت وکیم چن چٹر جی یا چٹو پادھیا نے لکھا تھا اس نے ماتری بھومی کے پرتی جنتا کی بھاونا کو بیقت کیا نرم نئے نیتاؤں بالگنگا درتی لکھ بیپین چندر پال لالا راج پترائے اور انبھیز ارویند گھوش لال بال پال تھے اے سبھی گرم دل کے نیتہ تھے پرنتو کانگریس کے سنین ناتھ بنر جی کپال کریسن گوکھلے پھروس سامیتہ اور انہے پرانے نیتہ جو نرم دل کے نیتہ کہلائے پیٹی سرکار کے پرتی جیسے جنتا کے روز بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے گرم دل کے نیتاؤں کا پرواب بھی بڑھتا گیا بیسو کی اسی سمیں گھٹنا ہے کیا کچھ پرواب ہم لوگوں کو بھارت میں بھی دیکھنے کو ملا جس میں سے دوستو 1896 میں اٹلی کی ایتھیوپیائی جنتا کے ہاتھوں میں ہار ایوروپیہ دیس کی پراجے سے بھارتیوں کو خوشی ہوئی مطلب ایوروپیہ دیس کے پراجے جو ایتھیای دیسوں سے ہار ہوا اور اسے خوشی ہوئی اٹلی کی پراجے کے قریب دس سال بعد 1905 اسپی میں ایک ایودھ میں جاپان کے جاپان نے روس کو پراجت کیا یہاں پہلا موقع تھا جب ایک ایسی آئی دیس نے ایوروپیہ دیسوں کو ایودھ میں پراجت کیا تھا دوستو جسے خونی رویوار کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں اور جو پانچ سے انہیں سو پانچ کے ہوا تھا پانچ سے جو رویوار کا دین تھا اسی لیے جاپان کی بیجائے کا بھارتی راشتبادیوں پر مہتپون پر بھاپڑا اور بیٹی ساسن کے پرتی بھرتی جنتا کا گھرنا بڑھتی گئی اس کے بعد ہے دوستو سان انہیں سو پانچ اسپی میں روس میں ایک کرانتی ہوئی ان دینوں روس کا نیرنگکس بادساک کا ساسن تھا جو جنتا کے ادھیکاروں سے ونچت تھی روسی ساسک کے بیرودھ اٹھ کھڑی ہوئی اور کرانتی ہلاکی کچل دیا گیا پرانتو اس نے پیریسی ساسن کو کشت جھیل رہی بھارتی جنتا کی پیرانہ دی مطلب ہو تو کچل دی گئی لیکن ہم لوگوں کو بھارتیوں میں کیا ہوا تھا اس میں کی پیرانہ دی کی کشت جھیلنے کا آئر لینڈ کی جنتا بریٹیس کا عدی پتے سے مکت ہونے کے لیے سنگھرس کر رہی تھی اس کے بعد دوستو بنگال اسی سمیں بنگال بی بھاجن انیس سو پانچ میں ہوا رشتری اندولن کے لقش اور طریقوں کو پربھاوت کرنے اور رشتری اندولن کی دیشہ بدلنے میں بنگال بی بھاجن میں سب سے پربھاکاری بھوم کا آدھا کی اس سمیں بنگال بھارت کا سب سے بڑا پرانت تھا جس میں دوستو سمپون بیہار جو زرخند کا بھی چھتر ہے وہ بڑی شاہ حصے سامل تھے اس میں بنگال کی آوادی لگ وقت سات کروڑ اسی لاکھ تھی یاد رکھنا کبھی پوچھتے جائیں گے کہا جا رہا تھا کہ اس نے اتنے بڑے پرانت کے پرساسن کو سنبھالنا کٹھین ہے اس لیے اس کا بھی بھاجن عوض سکھ ہے بنگال میں سراشتری اندولن بہت مجبوط تھا بریٹی ساسک کا ماننا تھا کہ پرانت کا بھی بھاجن کر کے اس اندولن کو کمجور بنانے میں سفل ہو جائیں گے اس کے بعد بنگال بھی بھاجن کس پرکار کرنا تھا دوستو پسچن بنگال اور پوروی بنگال پسچن بنگال میں دوستو بنگال بیہار اور ڈیسا جو ہندو کو پہلے چھتر تھا اور پوروی بنگال جو اسم چھتر ہے اس میں مسلم کا بہت سنکھیا بہت تھے اس سے کیا ہوتا دوستو ہندی مسلم الگ ہو جاتے دیسے اس میں ٹکراؤ کی ستیتی پیدا ہوتا اس میں ساسن چلانا فوڈ ڈالو اور راج کرو کی نیتی جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے یہاں سے آپ کو پورڈر بنانا تھا لیکن دوستو کچھ تین سنگھر چلتا رہا اس کے بعد جا کر کے اس کو رد کر دیا جاتا ہے انگریجو کا دوسرا عدیس ہندو اور مسلمانوں کو میں پھوٹ پیدا کرنا تھا وہ کہنے لگے کہ نئے پرانت میں مسلمانوں کا بہمت ہوگا اس لیے یہاں ان کے ہیت میں ہوگا انگریجو کا بیچار تھا کہ اس طرح سے وہ مسلمانوں کو راشتری آندولن سے الگ کرنے میں سفل ہوں گے بیس چولائی انہیس سپانچ کو بنگال بیوازن کے نیرنے کی گھوشنا ہوئی جس کے پینام سوروک سات اگست انہیس سپانچ کو کلکتہ میں ٹاؤن ہال میں سوادیسی آندولن آرام ہو گئی ٹی بھی کوئنٹ پوچھتی جائیں گے کون سا ہال تھا ٹاؤن ہال جس میں سوادیسی آندولن سات اگست کو شروع ہوا اسی بیٹھک میں اتحاسک بھائیسکار کا پرستاو سویکرت ہوا سولہ اکتوبر انہیس سو پانچ اس پی میں کرجن کی گھوشنا کے ساتھ ہی بنگال بیوازن پر ہاوی ہو گیا اس کے بیرودھ میں ہوئے آندولن کو بھنگ بھنگ بیرودھی آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے بیوازن کے انترگت بنگال کے پوروی حصے کو الگ کر کے اسم کے ساتھ ملا دیا گیا اس پرکار پوروی بنگال اور اسم بنگال کا نیا اپرانت بنا بیوازن کے کارن سمپون بنگال میں سے روز کی لاہر اور دور گئی بیوازن میں بہت ساری بہت بڑی مطلب صفحہ اور ٹیبر پردرشن ہوئے بیہار ساری بیوازن کے بیرودھ آندولن شروع ہوا کرم دل اور نرم دل کی نتاؤں نے مل کر اس آندولن کا نتریتو کیا سرین ناث منرجی بیپین چنپال اور عبدالرسول عادی نتاؤں نے ہی سندولن کا نتریتو سمحالا اس کے بعد بھی بھاجن کا دین اتھارت 16 اکٹوبر کو سمپون بنگال میں سوک دیوس کے روپ میں منایا گیا مہاکوی روینہ ٹیگور نے سجھاو پر وحد دین جن اکتا اور میتری دیوس یا سراکھی دیوس کے روپ میں منایا سمپون بنگال میں ایک دوسرے اور دوستو راکھی باندھی گئے جسے دوستو سوک ڈیوس منایا گیا 16 اکٹوبر منایا گیا تھا یاد رکھنا ہوں بہت بار پوچھا گیا ہے بنگال بیوازن کے ختم کرنے کے شروع کیے گئے اندولن کے دوران سنگھرز کے نئے طریقے اپنا گئے ان طریقوں میں سودیسی اور بحثکار پر مک تھے براشتری اندولن کے لکچے بھی پہلے کیا پیچھا ادھیک کرانتی کاری ہو گئے سودیسی اور بحثکار اندولن دوستو دیکھیں اس میں کیا ہے سودیسی کا ارث ہی ہوتا ہے دوستو کہ سنگھرز کے دوران اتپادیت بسطوعوں کا استعمال کرنا مطلب بیدیسی بسطوعوں کو بحثکار کرنا سودیسی اپنانے میں بھارتی اُدھوگوں کو بڑھاوا ملتا راشت مجبود بنتا یہاں دیش بھکتی بڑھانے کا ایک پرواسکاری طریقہ تھا اس اندولن میں سودیسی بسطوعوں کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ بیدیسی بسطوعوں کا بحثکار کرنے کا بھی نعرہ دیا گیا اس بات پر جوڑ دیا گیا کی بیدیسی بسطوعوں کا بحثکار کرنے سے انگلینڈ کے ارثی خیتوں کی چھتی پہنچیں گی اور تب بریٹیس سرکار کو بھارتی مانگ سرکار کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے گا اس کے مو بنا کر کے دکان پر جاتے تھے اور دکانداروں سے بیدیسی سمان نہ بیسنے کا نورت کرتے تھے وہ دکانوں سے باہر کھڑے رہا کر گراہ کو سے بھی پیتے سی سمان کو نہ خریدنے کا آگرہ کرتے تھے اس اندولن میں اسکول اور کالیج کے بیدار تھی نیوی مہتون بھومی کا آدھا کی انہوں نے کیول سودیسی بسطوعوں کا استعمال کرنا شروع کیا اور لوگوں کے پریدیت لوگوں کو بھی پریدیت کیا کی بیدیسی بسطوعوں کو پریوگ نہ کریں سکار نے دامن کے کئی طریقے اپنائے ان ایک بیدارتیوں کو اسکول کالیج سے نکال دیا گیا کئی بیدارتیوں کو پیٹا گیا اور جیل میں بھی ڈال دیا گیا اس کے بعد سودیسی اور بحیسکار کا اندولن کیول سمان 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 تک ہی سیمت نہیں رہا بلکہ اب سودیسی کا ارث وہاں سب جو بھارتی ہے ہو گیا مطلب وہاں سب جو بھارتی ہے ہی سب ہو گیا جس کا سنبند بیریتی ساسن سے ہے ہو گیا یہ نرا یاد رکھنا دوستو مطلب یہ اس ارث پہت پہ پوچھا جاتا ہوا سب جس کا سنبھ بیریتی ساسن سے ہو گیا مطلب وہی بیریتی ساسن سے وہ جس کا سنبھ بیریتی ساسن سے ہیں کانگریس اور سوراج کا لکھ جو دوستو گرم ڈال اور نرم ڈال کس ہیت کنگریس کے بھی تر ایس کے سب ڈال کا بنگال بیفاجن کے بیریت ایک چوٹ ہوئے پارہ نصی میں انہیں سب پانچ میں آجت کانگریس ادھیویشن کے ادھیویشن کو پارکیشن کو اکھلے تھے یاد رکھنا ہوں نے سب پانچ کو جب بنگال بیواجن ہوا اس سمیں باران نسی میں ہوا تھا جس کے ادھیویشن نے سہدیسی اور بحیثکار کے اندولن کو سمرتن دیا اس کے بعد اپننتو نرم دل اور کرم دل میمت بھید قائم رہیں نرم دل والے کا مت تھا کہ بحیثکار جیسے طریقوں کا استعمال بیسے بیسے ادیسے کے لیے بیسے پرستیتی میں ہی ہونا چاہیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیلیٹری ساسن کے بیرود ان طریقوں کا استعمال ہمیشہ کیا جائے کون تو نرم دل چاہتے تھے گرم دل کا بیس واسطہ کی بحیثکار کا بیاپک بنانا آواز ہے کہ انہوں نے سہکاری اسکولوں اس کے بعد کولیجو بیڈیالیو میں بیس بیڈیالیو کا بحیثکار کرنے اور دیس وقتی کو بھارنے کے لیے سودے سی سچھا سنسطان کی شروع کرنے پر جور دیا جس میں بہت سارے سچھا کا استعمال بھی کیا گیا جس میں سے بہت سارے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے گرم دل والے لوگ بیلیٹری ساسن کے بیرود دیس پیابی اندولن پر آرم کرنا چاہتے تھے جبکہ نرم دل کے نیتا این سے بنگال تک ہی سیمیت رکھنا چاہتے تھے کلکتہ میں انہی سو چھو میں آجید کانگریس کے ادھیویشن کے سمیں گرم دل اور نرم دل کے بیچ مدویت بڑھتے جا رہے تھے یہ بھی کوششن دوستو پوچھا تکیا ہے کہ مدویت کب بھڑا بھی پی ایسی میں دوستو اس سمیں دادا بھائی نورو جی کلکتہ ادھیویشن کے ادھیاکس تھے ایک پرستاب کے جریعے کانگریس نے سودے سی اور بحیثکار کو اپنا سمرتھن پردان کیا اس ادھیویشن کی سب سے مہتون اپلپ دیا تھے کی سوراج پرابطی کو سنگ کانگریس کا لقش گھوشت کیا گیا سوراج کا مطلب تھا کی بریٹین کی ادھیو کانادا اور آشٹیلیا جیسے سواساسد اپنیویشن کے طرح ہی سرکار اس کے طرح ہی سرکار کو اصطافیت کرنا پرندو گرم دل او نرم دل ایک جھوٹ نہیں رہ سکے صورت میں انہیں سا ساتھ میں آجید کانگریس ادھیویشن میں دونوں دلوں کے بھی سنگھرت ہوا کانگریس کا جو صورت ہوا ادھیویشن جس میں دوستو یہاں ادھیویشن 26 دسمبل میں سا ساتھ کو تاپتی ندی کے کنارے بھی کوششن پوچھا گیا کہاں پہ ہوا تھا تاپتی ندی کے کنارے صورت میں سمپن ہوا اس ادھیویشن میں کانگریس کے اس پرسٹ روپ سے نرم پنتھی اور گرم پنتھی میں بیوازیت ہوا بیواز کا کندر راست بیہاری گوشت تے راس انہیں اس ادھیویشن کا ادھیقش چُنا گیا اگروادی چاہتے تھے لارہ راست پتراو کو کانگریس کا ادھیقش بنانا وہ ہی ادھروادی راس بیہاری گوشت کو ادھیقش بنانا چاہتے تھے آجتا راس بیہاری گوشت ادھیقش بنے کانگریس کے نرم دل کا پرموک چونے گئے کانگریس میں نرم دل کا پرموک چونے لیے جانے کے باوجود گرم دل کا بیچار اور طریقے دیش بھار میں پھیلتے گئے اور گرم دل کا دھیک دمن ہونے لگا انہیں سو ساتھ میں لالا راج پترائے کو گھرافتار کا ورمہ میں نرباست کر دیا گیا پیپین چندرپال کو چھا مہینے کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا انہیں سو آٹھ اس پی میں تلک کو گھرافتار کر کے چھا سالوں کا ورمہ نرباست کر دیا گیا یہ بھی کوئشن دوستو پیپین ایسی میں پوچھا گیا ہے اس کے بعد ہے چیدم برم چیدم برم پلائی پر اتیچار کیے گئے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا سرکاری نرم دمن کا جنتہ نے کرا مقابلہ کیا تیلک کو تند دینے پر بھمبائی کے مزدوروں نے ہرتال کی اس کے بعد ہے اسی سمعہ مارلی منٹو سدھار دوستو انہیں چون نو میں آتا ہے جس میں سچیب اور سرکار نے ایک اور دمن کی نیتی تیورب بنایا تو دوسری اور نرم دل والے کو سنتوشت کرنے کو کوشش کی انہیں سو نو میں انڈیان کونسلی ایک دوارا کی گھوشنا کی گئی کی اسے مارلے انگو مطلب اس کے کیا گیا جس کو مارلے منٹو سدھار کے نام سے جانا جاتا ہے اس سمعہ مارلے بھارت کا منتری تھا اور منٹو باس رہا تھا اس کے بعدے دوستو اس ایکٹھ کے انسر کنڈری اور پرانتی بیدھان پریشت مطلب جو سبھائے ہوتے تھے صدرسے کی سنکھیں بٹھا دی گئی پرانتو پریشت کے نیروازیت صدرسے کی سنکھیں بہت کم تھی نیرواز چیتے صدرسے کی صدرسے بھی جنتا دوارہ نہیں بلکہ جمینداروں بے پاری اور بیدیالے اسٹھانی سنسانوں دوارہ چونے جاتے تھے اس کے بعدے دوستو کی جا کر کے انگریج نے ان سدھاروں کے انترگت سنپردائک پرتینیدھی کا بھی بیوستہ پرارام کیا اس کا مقصد ہندووں مسلمانوں کو پھوٹ پیدا کرنا تھا پرشدوں میں کچھیں سیٹے مسلمان مدداتاو دوارہ چونے جانے والے مسلم پرتینیدھیوں کے لیے سرکشت رکھی گئے تشریعہ اندولن کو کمجور بنانے کے لیے انگریج نے بھولت میں سنپردائکتہ کو بڑھاوا دیا کانگریج نے انیسو نو کے ادھیبیشن میں ان سدھاروں کا سواگت کیا پرانتو دھرم پر آدھاریت پیر تھک پرتینیدھیتو کا بیرود کیا بھارت منتری نے کھلیاں کہا کہ بھارت میں سنسدیے سرکار کی اسٹھاپنا کرنے کا اس کی کوئی اچھا نہیں ہے اٹھارہ سو سنتاوانیس پی کے ویدروہ کے بعد نیرنگ کو سرکار اسٹھاپیت ہوئی وہی مارلے مینٹو سدھار کے بعد بھی قائم رہی ہیں ستیندر ناتو سنہاں گوورنر جنرل کی کاریکارنی پریشت کے پہلے بھارتیہ سدھر سے بنے ستیندر پرساد سنہاں کو بیہار اور ڈشا کا گوورنر بنایا گیا سموچے بریٹی ساسن کے دوران اتنے اونچے پر پہنچنے والے ایک ماتربار کیے تھے دوستو ستیندر پرساد سنہاں ڈلی دروار دوستو انہیں سہگارہ میں ہوا اس میں دوستو انہیں سہگارہ اس پی میں ڈلی میں دروار کا اوجان ہوا اس میں بریٹین کے راجہ جورج بنچم اور رانی نے بھاگ لیا اس افسر پر دو مہتبون گھوچنہ کی گئی پرثم گھوچنہ میں انہیں سہ پانچ اس پی میں کیے گئے بنگال بیبھاجن کو رد کیا گیا دوسرے میں بریٹیس بھارت کی راجتھانی کلکتہ سے دلی اس پی کو راجتھانی بنی اس کے بعد کرانتیکاری اور راشتبادی دیش بھر میں دوستو کیا کیے سے جانیں گے دیش کے کچھ باغوں میں کرانتیکاری کے کچھ ایسے سمو تھے جو بریٹیس آسن کو سسستر کرانتی کے جریعے ختم کرنے میں بھی سواس رکھتے تھے ان کے گفت سنگٹھن تھے تتھا وہ اپنے سدسیوں کو گولہ بارود بنانے اور ہتھیار چلانے کا پر سچھن دیتے تھے یہ سنگٹھن مہاراشت اور بنگال میں جیادہ سکریہ تھا کرانتیکاری کے دو پر مہتبون سنگٹھن تھے مہاراشت میں ابھینام بھارت سوسائٹی اور بنگال میں انسیلن سمیتی ان سدسیوں نے بدنام بریٹیس افسروں پولیس افسروں مجسٹریٹوں مخابیروں گورنر تتھا واسرائے کے بیرود ہنساتمہ کروائیں کی کروائیاں کی مجفر بمکانڈ دوستو جانتے ہیں انہوں نے ساڑھ میں ڈی ایچ کنگ سپورٹ کلکتہ کا ایک کرونر راجسٹریٹ تھا اس نے کرانتیکاری کو بہت کشت دیا پرینام سورپ کینگ سپورٹ نے پدونتی دے کر مجفر پور کے سست را دیویشن میں بھیجا گیا اس کے بعد ہے دوستو یک بیانتر سمیتی کی یہ گپت بیٹک میں کین سپورٹ کو ماننے کا نشطہ ہوا اس کار ہے تو خود دیرام بوسر پر فلچاکی کو چین ہوا تیس اپریل انیسو آٹھ کو بوس اور چاکی کینگ سپورٹ پر بگی پر بم پھیکا اس پورٹ کانڈ میں کینگ سپورٹ تو بچ گیا کینٹو دربھاگے سے اس کی کاری راشتری ایندولن سے سہانبھوتی رکھنے والے میسٹر کنیڈی کی پتنی اور اس کے پتر مطلب کنیڈی تھے اور ان کی پتنی اور پتر ماری گئے پتر مارے گئے پتر ماری گئی مطلب سب مارے گئے جس کے وجہ سے ان کو فانسی دے دیا گیا تو کیا ہوا اس کو دیکھ لیتے ہیں نیچے ہے کیوں پر اس سائیڈ ہیں جیسے کی یہ سب عمر میں یہ سب سے کم عمر میں دوستو آگے چل کر کے ان کو فانسی دے دیا جاتا ہے کم کرانتیکاری تھے کلکتہ کے منی کا تلہ گارڈین ہاؤس پر جس کا کرانتیکاری بم بنانے اور ہتھیار چلانے کا بھیاس کرنے کے لیے اپیو کرتے تھے وہ دوستو پولیس کے چھاپا پڑا اس کے بعد دوستو اس کٹنا کے دوستو یہاں پہ دیا ہوا فانسی دے دیا گیا اس کے بعد دوستو اربیند گھوش اور ان کے بھائی بڑیندر کمار گھوش دوستو آپ کو کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملا سہیت ہے انیک کرانتیکاری پکڑے گئے کچھ اور کچھ کو عجیون کاراواز کی سجا دی گئی اربیند گھوش کو ریہا کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے سبھی راجنیتی قطعیدھیوں تیاغ دی پانڈی چیڑی چلے گئے مطلبہ اربیند گھوش پانڈی چیڑی چل جاتے ہیں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس سمیں پانڈی چیڑی ایک کرانتیکاری اپنی ویش سم تھا وہاں اربیند نے اور ایویلے آسنم کی اس تھاپنا کی اس کے بعد دوستو ڈھاکا کے مجیسٹیٹ اور ناسی کے تیرو ناویلی کے کریکٹر کی گولی مارکر ہتیا کر دی گئی ہارڈنگ بم کانڈ میں دوستو انہیں سبارہ میں ہوا تھا اس میں انہیں سبارہ اس میں واسرہ ہارڈنگ کی ہتیاں کا پڑیاس ہوا تیس دیسمبر انہیں سبارہ کو کلکتہ سے ڈلی میرا ستھانی آسانانتن کا دین ہی نیردھاریت کیا گیا تھا اس سے اس افسر پر واسرہ ہارڈنگ اپنے پریوار اور بیٹین کے ساہی راجونس کے ساتھ ڈلی میں پرویس کر رہے تھے اس سمیں اوپر بم پھیکا گیا جس سے ہارڈنگ گھائل ہوئے اور لارڈ ہارڈنگ پر بم راس بیہاری بوس نے پھیکا اس سلسلے میں امیر چندر اوہد بیہاری لال اور بھائی بال مکند کے اوپر مگادمہ چلایا گیا تینوں کو دوستو فانسی دے دیا گیا اس کے بعد بھارتی کرانتی کاری لندن پیریز برلین اور اتری امیرکا تتھا ایسیا بھارت میں باہر کام کرنے والے پرموک کرانتی کاری دوستو میڈم بھیکا جی کاما ایم بھڑ تلہ بیوی ایس ایر لالا راہ ہر دیال راک بیہاری کو سوہن سین بھکنا بینائک دامو در شوار کر بیڈی شوار کر جس کو او بید اللہ سندھی اور مانو بیندر ناث رائے تھا اس کے بعد دوستو کچھ سے دوستو سن بھارتی کرانتی کاری سنگٹھن تھا جن کے اسٹھاپنا پوچھا جاتا ہے میتر میلا دوستو بیڈی شاور کر انہیں ستین میں کیے تھے اور کنیس شاور کرتے دونوں شاور کریں بھارت ماتا سوسائٹی دوستو انہیں سچا چار میں عجید سنگھ اور امبا پرساد نے سستاپر کیے انہیں سچا چار میں تین چیز ہوئے تھاکا انوشلن اور ابھینا بھارت کا ابھینا بھارت دوستو بیڈی شاور کر اس کے بعد دوستو پی میترا دوستو اور پولیس تاس تو تھے ڈھاکا سمیتی اس کے بعد انوشلن سمیتی دوستو دو تھے ایک تو ڈھاکا کا ایک تو دوستو الگ کا تھا جس کے میں دوستو برندر کمار بھوچچتین بنار جی اور دوستو میتر پربوس میتر پولین تاس اس کے بعد دوستو ستیسر چندربوس تھے اس کے بعد یوگانتر انجو مانے جس میں دوستو انجو ساتھ میں دونوں مل کر کے کیے تھے اگر یوگانتر دوستو انجو مانے اور موہی بنے اور دوستو اس میں موہی بنے وطن سب دوستو سنگٹھن تھا جو انجو ساتھ میں تینوں ایک ساتھ ہوا بکے گھوش بھوپیندرداد اور سردار اجو سنگھ سے یوگانتر میں جس کے تحت دوستو وامکانڈ ہوا تھا مجھے پھرپور کا ہندوستان ڈیپول بھی کے سوچی ایسن کا دوستو سچیس چندر سنیار رام پرساد بیشن یوگیس چند چٹر جی انہیس سو چوبیس میں جب دوستو اس میں مہاتما گاندھی نے کانگریس کا ادھیاکش بنے تھے نو جوان سوا دوستو اس میں انہیس سو چوبیس میں بھاگت سنگھ کی بھاگت سنگھ کے کیس بائس ایسے بھی کوئیسن پوچھا گیا ہے کہ جب بھاگت سنگھ کا آئیو جب ان کو فانسی دے دی گئی تو عمر کتنا تھا تو دوستو آپ یاد رکھنا ہے ان کا باہر ایک آئیس پلس تھا اس کے بعد دوستو آب 22 بھی اپسن ہے گا ایک آئیس پلس بائیس پلس نہیں تھا لیکن اے بائیس سال کے عمر میں لیکن ایک آئیس پلس آپ لوگوں کو انسر میں دینا ہے تو دیان رکھنا آپ لوگ اس پر پریکٹس کریں یاد ہو جائیں گے ہندوستان سوشلیسٹ ریپبلک ایسوسییاسن میں دوستو انہیں 28 میں چند سیکھر آجات تھے اس کے بعد ان کے اسطاع پر آب آتے ہیں دوستو جس میں کچھ گھٹنا ہوا کس کرانتی کاری نے اس کے گھٹنا کے ادھی تھے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے دیکھئے جیسے کی پہلا گھٹنا ایم ہٹسٹ کمیشنر رینڈ ہتیاکان جو اٹھارو سو سنتان میں پونے میں ہوا تھا چاپے کر بندھو اس میں کرانتی کاری تھے علی پور سسٹینٹ دوستو انہیں 108 میں جو دوستو مجفر پور خودی رام بوستر پر پھول چاکیس میں کرانتی کاری تھے انکو ہواسی دے دیا گیا دوستو علی پور سسٹینٹ یہی نام ہے یا مجفر پور کانٹ بادشے میں کرنا روائلی ہتیاکان 1909 میں لندن میں ہوا مداللہ گھنگرہ نے اس میں کرانتی کاری تھے جیکسن ہتیاکان 1909 میں ہوا ناسک میں جس میں دوستو انانت کنہرے ڈلی بام کانٹ دوستو 1912 میں ڈلی پر بسند کمار اور آس بیہاری کو اس نے چلایا تھے اس کے بعد کا کوری ٹرین ڈکیٹی دیس میں دوستو 1925 میں کا کوری میں راب پراش بسمیل اور انکو اس کے بعد ہے کی دوستو سانڈرز ہتیاکان میں دوستو 1928 میں ہوا تھا جس میں صدار بھاگر سنگھ تھے کرانتی کاری سانڈرز میں دوستو رام پرساد بسمیل اور بسند کمار تھے لیکن جب بات کرے سانڈرز کے بعد سستگار ڈکیٹی کانٹ دوستو 1937 میں چٹگاؤں میں ہوا تھا جو سوریہ سین تھے اس کے بعد جرنل ڈائر ہتیاکار دوستو 1940 میں لندن میں ہوا تھا ادھیم سنگھ یہ یاد رکھنا ہے سب کوشن دوستو بنگال ڈکیٹی کانٹ دوستو 1937 میں ہوا تھا جب سبینہ بھگیا اندولن چل رہے تھے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں کچھ یہاں پر بنگال کے بارے میں دیا ہے کہاں کہاں کرانتی کاری ہوئے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں اس میں اُتری امریکہ کے بھرتیے کارانتی کاری نے بیوین بھرتیے کچھ راتی اردو مراتھی ہندی بھرسائے اس کے بعد بھرساؤں میں گدر نامہ کا قوار نکالا تتھا اسی نام سے ایک گدر پارٹی کی استحاپنا کی بھارت میں بھی دروہ کی تیاری کرنے کے لیے گدر پارٹی نے اپنے لوگ بھیجے ادھکتر لوگ کو پکار لیا گیا اور کچھ کو فانسی دے دی گئے پھر اس کے بعد کارانتی کاری اندولن کے سنبند کس کس چیز تھے اس کے بارے میں دیا گیا ہے پکر لینے کے بعد اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے اس کے پرثم بی سوید آتا ہے پرثم بی سوید کو دیکھیں گے پہلے اس کو دیکھ لیا گیا اس کے بعد ان کو پکر لیا جاتا ہے کارانتی کاری اندولن کے سنبند دوستو بی ڈی ساور کر اب ماف کسے گا دوستو اس کے بعد ہے تھوڑا سا اس کو یہاں پہنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ دامودر چاپے کر ہوا بال کریسن چاپے کر جو لیپ ٹین ان ایم 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 ارسٹ اینڈ لینڈ کی میں پونہ کی ہتتا کی اس کے بعد بینائک سابت تاوہ بی ڈی ساور کر ابھینا بھارت کی استعمال کیا انہیں سچار میں اس کے اب مہاراست میتری میلا کی استعمال کی اٹھارہ سنین آن میں میں پولین ڈاز دوستو ڈھاکا کے انسلین سمیتی کے استعمال انہیں 102 میں کیا اس کے بعد سیاں جی کرس نے برما ہوا ایم ایل ڈھینڈرہ دوستو ایتنے استعمال کیا لندن انڈیا نوم رول سسائیٹی انہیں 105 میں اس کے بعد ہے دوستو پرپل چندر چاکی وقت سبتی رام بوس جو مجفر پور کے نیادیس کینگس پور پر بام فیقا لے لیکن وہ بچ گیا 1908 میں مطلنال گھنگرا دوستو لندن میں کرجن وائلی کی ہتھیا 1909 میں کیا راس بیہاری بوس ستی تیس چندر سنیال ہارڈنگ پر بام فیقا تھا چلیے دیکھیں اس کے بعد ہے دوستو دوستو سین فرنسسکو میں امریکہ میں گدر پارٹی کی استھاپنا کیا اور کاما گا تا مارو کانڈ انہیں سے چودہ میں ہوا اس کے بعد ہے جتین مکھر جی بالا سور اورشا میں اورشا کے بھرین بالام ندی کے کنارے فورڈ بیلیم کے ادھیکرہن کیوجنا لڑائی کے دوران مرتی ہو گیا ان کو راس بیہاری بسمیل دوستو ہندوستان ڈی پبلک ایسوسی ایسن کی استھاپنا 1925 میں کیا اور کاکوری سسٹی انتر دوستو انہیں سے پچیس نہیں دونوں ایک ہی ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ہے کہ کس نے کیا تو یاد رکھنا رام پرساد بسمیل ہندوستان ڈی پبلک ایسوسی ایسن کی استھاپنا سوری ایسن دوستو چٹگاؤں ایسسٹی انتر تنسے خراجہ سا جاتا ہندوستان ہندوستان ایسوسیلیسٹ ڈی پبلک ایسوسی ایسن انہیں ساٹھائیس میں الہ آباد کے الپریٹ پارک کے سمی پولیس کے ساتھ سنگھرس میں شیم کو گولی مار لی انہیں سب باتیس میں بھگت سنگھ دوستو سانڈرس کی ہتیا کی اور کنڈری ایبیدھان سوا پر دوستو انہیں سنتیس میں بام ٹھے کا ایک سال بادی اس کے بعد ان کو ایک ٹیس میں خانسی دیا جاتا ہے راجگرو راجگرو کے بارے میں دوستو جانتے ہیں جو پنجاب نوجوان بھارت سوا جونی سنتیس میں سانڈرس کی ہتیا انہوں نے ہی راجگرو نے دونوں مل کر کے کیے تھے اس کے بعد وقت وقت محف کیجئے گا دوستو یہاں پہ آپ کو راجگرو جو سانڈرس کی بھگت سنگھ دوستو پنجاب نوجوان سبھا کے بھی اسٹھاپنا کیے تھے پنجاب اس بات کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دوستو وقت اوٹھے سور ڈبت جو تھے اوہی دوستو کے اندری ایب بھدھان سوا پر بھام ٹھے کا انہیں سنتیس میں جتین داستو سو جیل میں چو سٹ میں دین بھوکھر دال کے دوان کا مرتو ہو گیا لالا ہردیال گردی گدر پارٹی کی نیو ڈالی انہیں ستیرہ میں اوڈھیم سنگھ لندن میں سر مائیکل ڈائر کی ہتھیا کی اس کے بعد بیدی ایسی کرانتی کاری کا سنگھا تھن دوستو جیسا کی دیکھئے انڈین ہوم رول سوسائٹی انہیں سو پانچ میں سیام کرس نے برما دوستو ایک کوئشن پوچھا گیا انڈین ہوم رول سوسائٹی کا انڈیا انڈیپیڈنس لنگ انہیں تارک ناتتاس گدر پارٹی لالا ہردیال سام چندر ورکو تولہ سوہن سنگھ بھاکنا سہی تھے ہندھ ایسی ایسن دوستو اس انہیں ستیرہ میں ہوا تھا سوہن سنگھ بھاکنا اس کے بعد ایک انڈین انڈیپنڈنس لیگ جو انہیں سپندرہ میں راجہ مہندرفت پرطاب آجاد ہندھ فوج انہیں سبیالیس میں مہن سنگھ انڈین انڈیپنڈنس لیگ جس میں انہیں سبیالیس میں راس بیہاری بوز پیریس انڈین سوسائٹی چونے سپانچ میں میڈم بھیکا جی کاما اس کے بعد دوستو پرثم بیسیویت کی شروعات اس کی میں ہو جاتا ہے تو پرثم بیسیویت کی پڑھیں گے چودہ سے انہیں اس تک اس میں دوستو ہم لوگ بھی سبو اتحاس میں بھی دیکھیں گے اس کو پہلے اس میں سوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں پرثم بیسیویت انہیں سو چودہ کی اس فور ٹک سکتی کے دو گھٹوں میں بھی فاجت ہوا پرثم گھٹ میں دوستو چرمانی آسٹیلیا اٹلی اور تورکی ماتر ایچار تھا دوسرا گھٹ دوستو فرانس روس اور انگلینڈ تھا یہی تین ڈیلو تھا پرثم گھٹ ٹریپل ایلائنس اور دوسرا گھٹ کو دوستو ٹریپل ایجینٹ انٹ کہتے ہیں یاد رکھنا ہے ایلائنس کرتے ہیں پرثم گھٹ کو ایٹینٹ کہتے ہیں اس میں کنفیوزن ہے کوشن پوچھا گیا ہے جس میں دوستو ایٹینٹ میں تین تھا ایک میں چار تھا پرثم گھٹ میں یوروپ کے سمراج جوادی دیسو کہ دو پیرودھی گھٹ کے ماد سطورتہ کے کارن 1914 کا ایک یود شروع ہوا جو 1918 تک چلا اس کے پرثم مہا یود یا 20 یود کے نام سے جانتے ہیں پرثم 20 یود کے سمیں بھارت کے واسرہ لارڈ ہارڈنگ تھے یاد رکھنا ہے یود کے دوران تیلک اور مہاتمہ گاندینی بریٹی سرکار کی سہیتہ کے لیے دھن سینہ کی سہیتہ ہے تو گاؤں گاؤں کا دورہ کیا یود آرامب ہونے کے بعد دسمبر 1914 کانگریس اور ادھیویشن میں بھوپیندر ناتھ بسو کی ادھیکتہ میں یاد رکھنا ہے اس سمیں کون تھے بھوپیندر ناتھ بسو یہ بھی کوشن پوچھا گیا ادھیکتہ میں مدراز میں سمپن ہوا اس ادھیویشن میں سمراج بادی کی بیجائے کامنا کی گئی بیجائے کی کامنا کی گئی کانگریس نے مدراز ادھیویشن میں گوورنر پیڈ لائنٹ جو مدراز میں تھے اپستی تھے کانگریس کے اتحاس میں یہاں پرثم افسر تھا جب کوئی گوورنر ادھیویشن اپستیت ہوا تھا سریماتی اینی ویسنٹ اور تیلک کے نتریت میں ہوم رول لیگ کیا ستھاپنا ہوئی تیلک نے دونوں کیے تھے دوستو ایج دونوں کے اریاں الگ الگ تھا اینی ویسنٹ اٹھارہ سو تیران میں میں بھارت آئی تھی تتھا سیو سوپیکل سوسائٹی کی نیتہ بنی تھی نیتہ یہی تھی سیو سوپیکل سوٹائٹی کی تیلک نے 1914 میں برما نرواسیت جیون سے چھٹ کر آئے اور کانگریس میں سامیل ہو گئے تیلک کو دوستو بھیج دیا جاتا اچھے تو اس کے بعد ہے ہوم رول لکھ اندولن تھا کیا تو اس کو بھی ڈیٹیل جانتے ہیں جیسے کی ہم لوگ جانتے ہیں تیلک نے 16 اپریرونیسو 16 کو بیلگاؤں میں ہوئے پرانتیے سمیلن میں ہوم رول لکھ کیا کٹھن کی اور گھوشنا کٹھن کی گھوشنا کر دی جو سے بیٹ پیٹیسٹا اس کے عدیقش تھے بھفتہ وہ مہاراشت میں اپنا آدھار بنائے رکھنا چاہتے تھے انیویسنٹ کے سمپرک نے بھی اس تیسا میں قدم اٹھایا تو تھا اس کی انوپسٹیتی سے پہلے ہوم رول گروپ کی اصطابنہ کر لی انہیں 16 میں جمنا دوارکہ داست سنکر لال بینکر تتھا اندولال یگنیکی نے بمبائی سے ایک اکھوار ینگ انڈیا کا پرکاشن شروع کیا آپ دیکھیں دوستو جمنا نا سے کس نے پرکاشن کیا تو یاد رکھنا ینگ انڈیا اس کے بعد 1915 میں لالا راجپت رائے نے امریکہ میں ایک ہوم رول لیگ کی کٹھن کیا یہ بھی کوششن پوچھا جاتا تھا کہاں پہ تو امریکہ میں کیا ہوم رول لیگ کا کٹھن ستمبر 1916 میں انیویسنٹ نے بھی ہوم رول لیگ کیا ستھاپنا کی ستھا جارج انڈے رول انڈے رول کو سنگٹھن کا سچیب نیوکت کیا گیا تیلک تتھا بیسنٹ نے کسی پرکار بیوستہ میں سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کارشتر کا نردھارن کر لیا دو جنبار 1916 میں لندن میں بھارتی ہوم رول لیگ کیا ستھاپنا کی گئے اس کے مہا ستیف ڈی گرہم پول تھے تیلک کی لیگ نے مراتھی اور انگریجی بھاسا میں پرچے نکال کر اپنے پیچار اور پرشار کارے کو تیج کیا بعد میں ان پرچوں کو گجراتی اور کنر بھاسا میں بھی پرکاس کیا گیا تیلک نے کہا کہ بھارت اس بیٹے کی طرح ہے جو اب جوان ہو چکا ہے اور سمیہ کا تکاجہ ہے کہ باپ یا پالک اسے بیٹے کو اس کا واجب حق دے دے اس بھارتی جنتہ کو اپنا حق لینا ہو گا اس کا انہیں پورا آدھکار ہے اس کے بعد ہے دوستو تیلک نے چھتری بھاسا میں سچھا تتھا بھاسا ایراجی کی مانگ کو اندولن میں سامل کر دیا انہوں نے مرات تیلگو کنر تتھا اندولن کے ادھار پر پرانت کے گھٹن کی مانگ کی اس کی ہوم رول لگ کی مانگ پوری بھارتی میں دھار نیر پر آدھار تھی اس کے بعد دوستو آگے چل کر کہ ہوم رول لگ کس پرکار سے دونوں کا الگ الگ تھا ہوم رول لگ آئر لینڈ دوستو ہوم رول سب ہے جو آئر لینڈ کا سب ہے ہوم رول کارت ہوتا سو سا سن سر پر آئر لینڈ میں ہوم رول لگ کیا ست اپنا دوارہ کیا گیا یاد رکھ کبھی پوچھتی جائیں گے آئی ایس میں یا کسی بھی ایک چام میں بھارت کے واس پوچھتے پوچھے گئے ہیں دوستو اینی ویس انٹ کا ہوم رول اور تیلق کا ہوم رول یا دوستو دوستو اینی ویس انٹ کا ہوم رول دوستو مادر آس اور تم آدو میں دوستو ایس 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 کے بعد دوستو مخیالے دوستو بیل گاؤ تھا کنات کا مخیالے دوستو اڈیار جو مادر میں پڑتا ہے مطلب مدر چن نہیں کہنا مجھ ہے اس کے بعد سمیتی کا سوروپ دوستو اس میں اور اس کا سمیتی کا بھرت اکھل بھرت یہ سوروپ تھا جس میں ادھی ایس کیل کر جو سی پی 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 سٹا تھے اس کے سچیب دوستو جور انڈ رو ڈیل اور ڈیس دوستو اس کا کیا تھا سوراج میرا جن سیدھ دھیکار ہے اس میں دوستو سو ساس کی اس اپنا گنا انی ویس انڈ کا بھرچار مراتھی اور کسری بھاس میں کومن ویل اور نیو انڈیا میں اپنے پتر کومن ویل اور نیو انڈیا دوارہ تیلک نے مراتھا اور کسری کے مادھم سے لیگ کا کارے کرم کا پرسار کیا تیلک کی لیگ پر کیے گئے مقدم کی پیر بھی محمد علی جنہ کے نیت ریط میں کی گئی تیلک کے ساتھ انی سری ان سی کل کر بھی سامل تھے ہوم رول اندولن میں سامل ہونے والے انے پر مک نیتا چتران جن داس اور موطی لال لیگ کے ساتھ جارج ارنڈیل سی پی رادہ رامہ سوامی ایر بی پی وادی کیا موطی لال نیتا تیج بہادور سپرو مدن موہن مالدیو آدھی کالان ترگی میں پنڈی چوال لال نیتا بی چکرورتی چے ونر جی کلکتہ میں بھی سامل ہو گئے سبھی سامل ہو گئے آگے چل کر کے دوستو اس کے واد کے در انی ویسینٹ کے انی سمرتھک مدراس کے ست مورتی علی کج نمان لکھ نو کے جم نا داس دوار کا داس اس کے واد کی امر صوب بھان سنکر دیال بینکر بینکر اندو دیال یگ نی کی آدھی تھے اس کے واد انیس سول میں لکھ نو کے کانگریس ادھی بیشن میتی لکھ کو واپس کانگریس میں ادھیکار روپ سے سامل کر لیا گیا اس سیزم میلن کی ادھیک امبی کا چرن مجند دار کر رہے تھے گوکھلے نے دوستو سرویس آف اندیا سسائیٹی کے صدس کو اس کے واد مدراز سرکار نے انی ویس جورج اڑنڈیل اور وی پی واہ کی دیا کو جون 1917 میں گرفتار کر لیا گیا اس کے بیرودھ میں سر اس سبرمنیم ایر نے سرکاری اپادی نائٹ ہود کو تیاغ دیا ہوم رول لیگ کی سب سے بڑی اپ لفضی یہ رہی گی اس تتھا ستری اندولن کے لیے واو کو پری ریت کیا ہوم رول اندولن کے سندر میں انی ویس کا کہانا تھا کہ میں بی تالک کا کارے کر رہا ہوں تتھا سوئے ہوئے دیش کو جگہ رہا ہوں لکھ نو سمجھ سمجھ ہوا جس میں دوستو کوشن پوچھا جاتا ہے انیس سولہ اس پی میں لکھ نو کانگریس ادھی بی سن کی ادھے امبی کا چرن مجمدار نے کی مدن محل مالدو لکھ سمجھ سمجھ تے کا بی روض کیا انیس سولہ اس پی میں لکھ سمجھ سمجھ پر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ہست اکچھ سمجھ سواراج پر کی مان کا سمرتن کرنے کے لیے دونوں سنگ ایک چھوٹ ہوئے سمجھ سمجھ کانگریس بی دان پر مسلم کے پر پر سوکار کر لیا دوست کانگریس سورت عدی سن کے نو سال بعد کانگریس کے گرم دل اور نرم دل پور نا ایک ساتھ وی ایڈویل مارچن ڈیو نے اگست 2017 میں یا گھوچ نا کی بی سرکار بھارت میں اتردائی سرکار اسٹھاپید کرنے کے ادھے سے دیرے دیرے سو اساس سنسطہ کی اسٹھاپنا کرنا چاہتی سترہ دیسمبر سمجھ سترہ میں کانگریس کا عدی بیشن کلکتہ میں ہوا اینی بیشن کی ادھے سترہ میں چھونا گیا کانگریس کی ادھے بننے والی پہلی مہیلہ تھی اس ادھے بیشن میں چار ہجار پر تین ادھی نے بھاگ لیا قریب 400 مہیلہ تھی تین اینی بیشن 2017 میں سب سے پہلی مہیلہ تھی اس کے بعد دوست آگے بھارت کا مانتری چیم سپھوڑ باس سڈ ری تھے کانگریس نے اس اشن تو چنا کے اون نیراث پون مانا تی لک نے مہیلہ گھوشنا کو سوری بیہن اوس کال کی سنگیادی کی کوشن پوچھا گیا ہے نرم پنثی نتاؤ نے سنین نت بنر جی کے نتریتو میں سترہ آگست 1918 اس بی کو ایک سبھا کر کے اس ریپورٹ کا سواغت کیا اور کانگریس سے الگ ہو کر راشت ریئے ادھار وادی سنگ کا گٹھن کیا جو بعد میں اکھل بھارتی ادھار وادی سنگ کے روپ میں پرسید ہوا کانگریس کے ادھار وادی نے چم مارچنڈی گھوشنا کو بھارت کا مانگ نا کٹا کہا اس پرکار کانگریس کا دوسرا بی بھاجن ہو گیا اس ریپورٹ میں ان سواغر کا جکر تھا جنہیں بریٹی سرکار بھارت میں لاغو کرنا چاہتی تھی مارچنڈ جیم سپور ریپورٹ کے پرکاسن کے بعد ایک اور ریپورٹ پرکاسی ہوئی یہ یود کے دوران بھارتی کو سرکار بیرودی گتی ویدیوں کی جانس کرنے کے لئے ستھاپیت رولیٹ کمیشن کی ریپورٹ تھی اس ریپورٹ میں دمن کے نئے طریقے سجھائے گئے اس ریپورٹ پر ادھارت قانون نے تیس کے راجنیت محول کو اکدام بدل دیا مارچن ڈی چیم سپورٹ سدھار دوست 19 میں اس بھارت ساسن ادینیم کے نام سے بھی جان جاتا ہے اس کے انترگات پرانتی بیدھائی پرشت کا اکار بڑھا دیا گیا تتھا یہ نشط کیا گیا کہ ان کے ادھیکان سدس چوناؤ جت کر آئیں گے پرانت میں پہلی بار دوین ساسن پرنالی کا رم کیا گیا جس جن جاتا لیون سکار تس تھا انہیں سو نائز دین یم کی ساو دک مہت پرانت میں دوین ساسن پرنالی تھی اس کے انترگت پرانت یہ سیو کو ارک چھت دو بھاگو میں بیواجت کر دیا گیا اور اچھت بیشیو میں مہت پرانت بیشیو جیسے بیت قانون بیوستہ آکار آدھی رکھے گئے اس دین یم کے دوارہ بھارت میں پہلی بار لوگ سوائے اوکی اصطح پرانت رکھا گئے تتہ بارت بیدھان منڈل کو بجر پاس کرنے کا سمجھ میں پہلی بار سمجھ آدھ دیئے گئے اس کے بعد سمجھ آدھ آدھ دیئے گئے تو اس طرح سے دیکھ چکے ہیں مہاتمہ گاندی سے ڈیلیٹر ٹوٹل دیکھیں گے ایک نائے ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ لوگ کی ڈیلیو ڈیلیو ڈیلیو